ہم لوگ ہائک پہ نکلے ہوئے تھے میں اور یاسر نا تو ہمیں راستے میں کچھ ملے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں گا یاسر بھائی ہائک پہ آئے ہوئے کیا کر رہے ہو یہ یہ میں فالسے پارٹ رہا ہوں یہ چینیز فالسے ہیں دکھا نا یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ پاکستانی فالسے تو نصیب نہیں ہوئے لیکن یہ چینیز فالسے نصیب ہوئے بہت تیسی ہیں مزے کے یہ ہر جگہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں مفت کے فالسے ہیں بزنس شروع کر دے بزنس شروع کرتے ہیں تو بہت سادہ ہے بھائی ایک چیز پتہ چل گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے جنگل سے ختم کر کے جانی ہے بہت مزے کے ہیں سچ میں شیخ صاحب میرا تو دل نہیں کر رہا ہے اس پودے سے ہیلنے کا شیخ میں ہوں اور دل آپ کا نہیں کر رہا یہاں سے ہیلنے کا یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے پیلو لگے ہوئے ہیں فالسے برو فالسے ہے ہے تو پیلو لیکن ذائقہ فالسو جیسا ہے یہ ہر چیز کو ہائیبریڈ کر دیتے ہیں ایسے چینیز ہے کوئی آپ نے نیچرل چیز کھائی ہے یہاں پر میرے خیال میں نہیں کھائی ہوگی آپ نے ساری چیزیں آرٹیفیشل کھائی ہوگی یہ دیکھیں یہ چیز ہے لگتے پیلو ہیں لیکن ذائقہ کیا ہے فالسہ ہی اچھے پیلو ہے ہی اچھے پیلو ہے ہی اچھے پیلو ہے ہم ہائک پہ آئے تھے تو یہ پرانا کبریستان ہے تو اس میں نے یہاں پہ کچھ کبریں بنی ہوئی ہیں چینیز کی یہ وہ ہیں لوگ ہم نے کافی ساری چیک کی ہیں جن کے اوپر لکھا ہوئے ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے دیکھا ہے تو ان پہ یہی لکھا ہوئے کہ یہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لئے یا تعلیم کے لئے کچھ کیا ہے تو ان کو نا ایزا عشایہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا انہیں ایک عزازی طور پہ جو ہے نا ان کا مطلب انٹروڈکشن وغیرہ لکھا ہوئے ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ ڈسکرپشن ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لئے کیا کیا ہے آئیے کچھ اور بھی دیکھتے ہیں یہ بھی ہے کہ قبریں جہاں پہ ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھا ہے اس نے اپنی نیشن کے لئے بہت ہمیں تھوڑی سی قبریں نظر آئی ہیں تو یاسر جناب قبرستان کو دیکھ کے تھوڑا ایموشنل ہو گئے تو اسے میں نے کہا تھوڑی سی میں تری ویڈیو بنا رہا ہوں سپیچ دے نا اس پہ تو ابھی اس کی سپیچ دکھاتا ہوں آپ کو اسلام علیہ وسلم دی میں یاسر پاکستان سے آج ہم ہائک پہ آئے ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ مختلف قبریں دیکھیں ایک قبرستان ہے چھوڑا سا بنا ہوا تو ہم جو ہے نا انسان بھول جاتے ہیں مرنا اور سوسر کرنا مرنا اور سوسر کریں بڑی تعریفیں کرتا رہا یہ پاکستان کی کہ ہمیں اسٹری میں پڑھاتے ہیں پاکستان بہت اچھا کنٹری ہے انہیں شاید حقیقت نہیں بتاتے کہ اصل میں کیا ہے یہ یاسر جو نے اس کو اردو سکھا رہا ہے کیا حال ہے بہت کچھ سکھا دیا یاسر